بہاولپور ایک قدیم شہر جس کے قدیم ہونے کا اندازہ اس میں موجود کئی محلات اور دیگر تاریخی امارات کے موجود ہونے سے لگایا جا سکتا ہے بہاولپور کی قدیم ترین گلیوں میں سے ایک پھٹے والی گلی ہے جس کے بزرگ ریائشیوں کا کہنا ہے کہ یہ جگہ مندر کے طور پر ہی تعمیر کی گئی تھی مندر کے نیچے ایک خفیہ راستہ ہے جو دلی کو جاتا ہے یہ امارت بہت بہت سیدھا ہے مقامی لوگوں کے مطابق تین سو سالہ قدیم مندر جس کو اصل میں شری نانی دیو کالا دھاری جی مہاراج مندر کہا جاتا ہے ایک قدیم اور خوبصورت مندر ہے جو اس علاقے میں آج بھی موجود ہے باریکی سے تعمیر شدہ اس امارت میں لکڑی کا کام، ٹائل آرٹ اور نفاست سے تراشے گئے ستون ستون، فنکاروں اور تاریخ کے طالب علموں کے لئے ایک دلچسپ موضوع فراہم کرتا ہے کالا دھاری مندر کے فرش پر سنگ مرمر کے دو رنگہ ٹائلز کندہ ہیں جو فرش کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتی ہے امارت میں موجود ستون، اس وقت کے عظیم کاریگروں کا مو بولدہ ثبوت ہے ستونوں پر اور داخلے کی جگہ پر نقش و نگار داستانوں کی داستانیں بیان کرتے ہیں سخت گرمی میں مندر کے سہن میں موجود کالے اور سفید رنگ کی ٹائلز پر مشتمل فرش کو چھونا رہت کا باعث ہے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ اس فن تعمیر کو سمجھ نہیں پائے سخت گرمی میں بھی فرش کا ٹھنڈا رہنا حیرت انگیز ہے لیکن گرمیوں میں اس فرش پر چلنا اور بیٹھنا سکون دیتا ہے مرکزی دروازے پر دیوتاؤں کی پیچیدہ نقش و نگاری کی گئی ہے جو مقامی لوگوں کے مطابق وشنو کا قبیلہ ہے مرکزی دروازے کو حال ہی میں بہاول پر اجائب کھر میں منتقل کیا گیا ہے اور مندر کی مورتیاں اور مصوری کو لاہور میوزیم لے جایا گیا ہے موصلہ دار بارشوں اور سخت موسمی صورتحال سے دو چار امارت کا رخ بدستور حیرت زدہ ہے پرسوں کی گفلت اس امارت کے کچھ حصوں کے گرنے کا باعث ہے پھٹے والی دلی کے ایک ریائشی محمد اسلم کا کہنا ہے کہ چند ماہ قبل اس مندر کے ایک کمرے کا فرش گر گیا کیونکہ مندر کے نیچے ایک سرنگ موجود ہے انہوں نے کہا کہ کسی کو شکایت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں جیسا کہ شکایت کرنے سے کچھ نہیں ہوگا لہٰذا ہم نے خود اکٹھے ہو کر اس کی مرمت کی ہے بہاولپور آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کے انجینئر محمد اقبال کا کہنا ہے کہ کالہ دھاری مندر ہماری بحالی امارات کی لسٹ میں شامل نہیں اگر کوئی لاہور میں محکمہ آثار قدیمہ کے ڈائریکٹر جنرل کو درخواست لکھے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی شخص کو امارت کا سروے کرنے کے لیے مقرر کریں اور اس کے بعد فیصلہ کریں کہ اسے بحال کیا جانا چاہیے یا نہیں موسیقا 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 در حقیقت کی خبر مجھ کو ذرا زاہد بتا در حقیقت کی خبر مجھ کو ذرا زاہد بتا کون کا وہ مسجدوں میں کون کا وہ مسجدوں میں کون مجھ خانے میں ہے موسیقا 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 موسیقا